مگر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بی آئی ایس پی اے کی دارہ ہے پرانی حکومتوں کے زمانے میں بھی بی آئی ایس پی پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی تھی جن کو کرپشن کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور آج بھی میرے پاس اتنے امبار لگے میں ہیں کرپشن کے ایف آئی اے انکوائریز نیب انکوائریز کامپلیکس لٹیگیشن جو برے ڈیزائن کی وجہ سے جو پروگرامز چلائے گئے تھے پبلک کے پیسہ ویسٹ ہوا اور جو اتنے کیسز آج بھی لگے آج تک ہم پچھلے دس سال کے وہ کیسز وہ نیب انکوائریز وہ کیسز اور ایف آئی اے کی کیسز بھکتا رہے ہیں وسیلہ روزگار کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ حق کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ صحت بیٹ ڈیزائن اور کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ تعلیم ایک اچھا پروگرام تھا ہم نے اس کا میسیو رفارم کیا چھوٹا پروگرام تھا پچاس ڈسٹرکٹ میں تھا صرف اس میں چھوٹا سا وظیفہ ملتا تھا ہم نے جب اساس سکول سٹائپنڈز ڈیزائن کیا تو ہم نے وسیلہ تعلیم کا میٹا انالیسز کیا اور میٹا انالیسز کی بنیاد پہ نہ صرف وظیفہ ڈبل کیا بٹھ لڑکیوں کا وظیفہ زیادہ کیا پچاس ڈسٹرکٹ سے ہم اس کو ایک سو ساٹھ ڈسٹرکٹ میں لے گئے کلاس فائیو میں ہم نے گراجویشن لڑکیوں کیلئے بونس انٹریڈیوز کیا انجیوز کو ٹھیکے دینے کے بجائے اپنی انسٹیٹوشنل کپیسٹی بنائی پہلے وسیلہ تعلیم پروگرام میں انجیوز کو ٹھیکے دیے جاتے تھے بڑے بڑے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے ہم نے اس کو کمپلیٹلی سٹاپ کیا اپنی انسٹیٹوشنل کپیسٹی بنائی اور پچھلے دو ہفتے میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو میسیولی ریفارم کیا تو یہ ڈسٹنکشن یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ احساس بی آئی ایس پی ہے that is factually incorrect that is factually incorrect میں آپ کو ایک لمبی لسٹ پروگرامز کی دے چکی ہوں جو ہماری اور ایجنسی سے ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں اور جہاں تک احساس پروگرامز کا تعلق ہے جو بی آئی ایس پی سے ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں وہ جو سکول سٹائپنڈ کا پروگرام ہے وہ پرانے وسیلہ تعلیم کے پروگرام سے بہت مختلف ہے اس کی تمام ڈیٹیلز پبلک ڈومین میں ہیں جو احساس کفالت ہے جو آج چل رہا ہے وہ بی آئی ایس پی کے پرانے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام سے کس طرح سے مختلف ہے وہ آپ ایک رپورٹ میں ملاحظہ کریں گے جو ہم بہت جلد شائع کر رہے ہیں چیرمن صاحب ایک اور منٹ ون ونڈو آپریشنز جو ہم ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں جو نیا پروگرام ہے اس کا اور جو آج بھی ستارہ مارکٹ میں جس کا پروٹوٹائپ ہے اور میں سب کو دعوت دوں گی کہ میں آپ کو اپوزیشن کو دعوت دوں گی کہ میں آپ کو خود ستارہ مارکٹ کے ون ونڈو سینٹر میں لے جا کے یہ دیمنسٹریٹ کرانا چاہتی ہوں کہ وہاں انٹیگریٹی فیچرز ہم نے کیا ایمبیڈ کی ہیں یہ بلکل نئے پروگرام ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اپوزیشن ہم سے ڈائلوگ کریں ہم سے کویسچن کریں ہم سے ڈیبیٹ کریں کہ پروگرام میں ایشیوز کیا ہیں آپ ہمیں سجیشنز دیں کہ ہم فیلڈ میں یہ ابزارف کر رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں یہ ویکنس ہے ہمارے پروگرام میں یہ ویکنس ہے یہ نیشنل پروگرام ہے احساس پہ کوئی پولٹکس نہیں ہو رہی آپ آ کے ہمارے پاس کوئی بھی ڈیش بورٹ کوئی بھی ڈیٹا سسٹم کوئی بھی لاغ دیکھیں اور جب یہ رپورٹ آئے گی تو آپ کو یہ ایمپلی کلیر ہو جائے گا کہ احساس میں کوئی پولٹکس نہیں ہو رہی it is totally impartial اور کبھی میرے کالیگز مجھے یہ they ask me یہ تو بالکل ہی transparent اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہماری ایک government wide policy ہے تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں this is a standard invitation to all the opposition colleagues کہ میں ان کو خود ستارہ مارکٹ ملے جا کے brief کرانا چاہتی ہوں on our operations تو دوبارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں chairman صاحب کہ ادارہ اور ہوتا ہے اس کے پروگرامز اور ہوتے ہیں اور میں یہ بار بار یہ چیز نہیں کہنا چاہتی ہوں مگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے جب اتنی factually incorrect چیزیں floor of the house پہ کہی جاتی ہیں لوگوں کو mislead کرنے کے لیے اور دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ احساس پہ dialogue on substantive basis کریں targeting میں کیا مسئلہ ہے ground پہ کیا issues ہیں کس طرح سے retailers ہم سے چوریاں کرتے ہیں کیا integrity measures ہم کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں کہیں کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے ہم constituencies میں آپ کا ہاتھ پکڑیں گے مگر جب بھی بات ہوتی ہے احساس پہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اشبہد وہاں لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حیعا صلاح